اگر آپ کو اپنا ڈاکٹر ڈاکٹر نرمیت خر آگیا آپ کے سامنے اپنا نیا ٹاپک لے کر آج کی گوڈ نیوز ورسس بیٹ نیوز لیکن آج گوڈ نیوز ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے جس کو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو انڈیا کا حال کرونا سے ہوا ہے حال بحال جیدہ تر جگہوں پر اور اس بھول میں نہ رہیں میرے حساب سے تو سیکنڈ ویب آ چکی ہے کیونکہ میرے انڈر میں تین پیشنٹ ایڈمیٹ ہیں اس میں کوویڈ کے پچھلے ایک مہینے سے ایک بھی پیشنٹ نہیں تھا لیکن پچھلے چار پائے دنوں میں تین پیشنٹ ایڈمیٹ ہو چکے ہیں تو دلی کے اندر تو دلی کے اندر بھی سیکنڈ ویب آ چکی ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے جو کل تک تھے انجانے اب مان جائیں گے میری اس خبر کو سن کے انڈیا میں آئے سترہ ہجار چاہ سو سات کیسز نوازی ڈیتھ ہوئی ہیں ایٹی نائن ڈیتھ ہوئی ہیں تو کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہ جو کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں یہ صرف ایک ہی سٹیٹ کا کمال ہے وہ ہے مہاراشتہ مہاراشتہ میں کل قریب قریب 10,000 کیسز آئے ہیں 9,885 ڈیتھ ہوئی ہیں آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے کل کیسز کا کتنے پرسنٹ مہاراشتہ سے ہے آپ سوچئے 17,000 کیسز میں 10,000 کیسز مہاراشتہ سے یعنی 60% کیسز صرف مہاراشتہ سے تو مہاراشتہ کے حالات کافی چنتہ جنک ہے اور بولی وڈ کے لیے بھی کافی چنتہ جانا خبریں ہیں مہراشتہ total جو cases ہمارے انڈیا میں مہراشتہ میں اس سمیں سب سا در cases ہیں اگر total cases کا 21.6 لاکھ Corona cases آئے Karnataka میں 10.6 لاکھ sorry Kerala میں مہراشتہ پہ 21 لاکھ سے اوپر Kerala میں 10 لاکھ سے اوپر Karnataka میں 9 لاکھ آندرپردیش میں 8.9 لاکھ Tamil Nadu میں 8.5 لاکھ تو ساری جو hit state ہیں وہ south کی ہیں پتہ نہیں اب یہ کیا ریزن ہے مجھے بھی نہیں معلوم ہے اور ہمارا جو active cases ہیں انڈیا کے وہ ہیں 1.73 لاکھ چلو یہ تھی کہانی بھارت کی اور مہراشتہ میں سچمو چنتا جانا کے حالات مدی پردیش میں آئے ہیں 417 cases West Bengal Bengali بولتے ہیں کہ ہمارا نہیں بتاتے ہیں چلو آپ کا بتاتے ہیں West Bengal میں 225 cases چناؤ بھی نجدی کہا رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے گا اور دو ڈیتھ ہوئی ہیں 225 cases ہیں West Bengal میں کرناٹکا میں آئے ہیں 528 cases 3 ڈیتھ ہوئی ہیں تو اور ممبئی میں پھر 1100 سے بھی اوپر cases آئے ہیں اور 6 ڈیتھ ہوئی ہیں تو ممبئی کے لئے بھی چنتا جنگ خبریں ہیں بھائی ممبئی تیرے کو بولنے کا بھائی بار بار بولنے کا یہ لوکل ٹرین سالہ بند کرو دوبارہ او دچ اگر لوکل ٹرین میں بھی جانے کا تو جرور نہیں اوپر ایک چڑھ کے جانے کا تھوڑا سا patience رکھو بھائی زنگی ہے تو سب کچھ ہے ماسٹ لکا کے جانے کا تھوڑا دور کھڑا ہونے کا دور کیا کھڑا ہوگا جب اتنے بھیڑ ہوگی تو ایک کے اوپر ایک چڑھ کے تو جاتے ہیں وہاں پر چلو اب آتا ہوں اپنی ڈلی کی اور ساڑھی ڈلی اپنی ڈلی ہم سب کی ڈلی جو بننے والی ہے بھیگی بلی ٹیسٹ ہوئے ہیں پوزٹیٹی ریٹ پوائنٹ تھری فائی کیا سپس ہے میں یہ بات سچ بتا رہا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے سے میں نے کوویڈ کا کوئی بھی پیشنٹ نہیں دیکھا تھا نہ ہی ایڈمیٹ کے تھا اور اب لگاتار اس سمیں تین پیشنٹ میرے ایڈمیٹ ہیں اس سمیں میرے انڈر میں اگر آپ کو ہوگے تو میں پروف بھی دکھا دوں گا تو یہ اس بات کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کی سیکنڈ ویو آ چکی ہے اور پیشنٹ بڑھ رہے ہیں کتنے بڑھیں گے یہ نہیں پتا کہاں تک جائیں گے یہ نہیں پتا ایک موٹا موٹا نوما لگا جا رہا ہے کہ اپریل میڈ تک cases بڑھ سکتے ہیں پیک جو ہے اپریل میں آئے گا اس کے بعد شاید جا کے cases کم ہوں گے تو تب تک کے لیے جب تک vaccine نہیں لگ جاتی اپنا دھیان رکھئے گا اب آپ کو لے چلتا ہوں ایک good news کی طرف good news یہ ہے کہ پہلے good news تو کنیڈا کے لیے کہ کنیڈا میں پانچ لاگ dose vaccine کی بھیجوا دیا بھارت والوں نے اب کنیڈین ہو تم بھی جرہا صدر جاؤ انڈیا والوں کے خلاف تھوڑا بولنا بولنا بند کرو ہمارے جو دیش ویروہ دیت آتے ہیں ان کے خلاف ان کے ساتھ مت کھڑے رہو چلو یہ تو ہوگی تھوڑی political باتیں تو ہم نہارا کام ہے ایک مانفتہ کے ناتے سبی کو برابر دیکھنا تو کنیڈین تھینکیو بولا ہے انڈیا کو چلو welcome کنیڈین تھینکیو ویری مچ اور اب جو آ رہی ہے سب سے بڑی news وہ یہ کہ ہماری دیسی vaccine کوویکسین جس کو لگوانے کے لیے لوگ پیچھے ہٹ رہتے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے جی اس کے trial نہیں ہے فلانا مین مدہ trial پر آکے اٹک گیا تھا کہ ان کے trial نہیں ہے اسی لئے پتہ نہیں یہ کتنی effective ہے side effect تو کم ہے کوویکسین کے نو ڈاؤٹ لیکن effectively جو دیکھی گئی 81 پرتیشت effectively دیکھی گئی ہے یہ trial ہوا phase 3 trial کے نتیجے آ چکے ہیں 25,800 لوگوں کے اوپر trial ہوا اور ICMR اور BBIL نے مل کے یہ بتایا ہے کہ 81 پرتیشت تک ہماری دیسی vaccine effective ہے ہمارے پدھار منتری جنمی دیسی vaccine لی ہے ہمارے جو گولیریہ جی ہیں انہوں نے بھی دیسی vaccine لی ہے جو ہمارے نیتی آئیو کے ادھکش وہ بھی دیسی vaccine لی ہیں اور میں میں بھی اگر لوں گا تو دیسی vaccine ہی لوں گا اب choice بھی تو نہیں چاہیے جس دن choice مر جائے گی اس دن میں لگوا لوں گا ابھی تک choice نہیں تھی جس دن choice آ جائے گی آپ کوئی بھی vaccine لگوا آ سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے دیسی vaccine لگوا لوں گا جا کے covexin yes کیونکہ میرے پاس کووی شیل کے افر آ رہے تھے جہاں سے بھی آتا تھا کووی شیل مجھے کووی شیل نہیں لگوا نہیں ہے مجھے دیسی vaccine لگوا لگوا ہوں گا کیونکہ مجھے اندر سے لگتا ہے بچوں میں بھی دی جا سکتی ہے انہوں نے یہ بولا ہے بھارت بیotech ورنے کہ ہم بچوں میں بھی دے سکتے ہیں ہمیں اس کے لئے شروع کرنے دیجئے ہو سکتا شروع ہو بھی گئے ہوں لیکن میرا اپنا مانا کی میری بیٹی نے کو vaccine لگوا ہے کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر آپ کو بتا دوں اس کو vaccine تو اس لئے بولتا ہوں کہ انڈیا کی ہو گئی وا بھائی وا کو vaccine کی ہو گئی وا بھائی وا تو کو vaccine اب دھمال مچائے گی باقی countries میں بھی جائے گی اور ہمارے دیش کا نام روشن کرے گی تو اسی کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کا اپنا ڈاکٹر نام نیت کار لے کر آتا رہے گا اسی طرح سے اچھے چھوٹی چھوٹی خبریں یہ تک vaccine کے اوپر اور اگر آپ اور بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو guideline ساری clear ہیں کل میں نے پرسو ویڈیو بنائی تھا جس میں سب کچھ بتا تھا کون کون سے patient کو vaccine لگوانی چاہیے اور یہ vaccine اب کچھ لوگ بول ہیں میری 40 سال عمر ہے مجھے شکر بھائی ابھی آپ eligible نہیں ہو آپ کو بھی vaccine نہیں لگ سکتی آپ غلط طریقے سے لگوا سکتے ہو کسی کو رشوہ دیکھ تو وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن ایسے eligible نہیں ہو آپ 45 سال سے اوپر والو کو یہ vaccine لگ سکتی ہیں جن کو comorbid condition ہے جن کو بیماریاں ہیں 45 سال سے اوپر کوئی بیماری نہیں تو وہ بھی eligible نہیں ہے میرے ایسے جو doctors ہیں جو medical field ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کی کی ہم vaccine لگوانے سے پہلے anti allergic دوائیاں کھا کے جائیں یا نہ جائیں اگلا topic اسی کے اوپر ہے دیکھئے گا جائیے گا کہیں نہیں بنے رہیے گا میرے ساتھ بریک لینے جا رہا رہا بائے دوستو آف کب منا بہی میبیز